لاغی کا مارگے او رہے لگے چھوٹ کار جا کر کے اپنا اتما پرماتما کہتے ہیں کہ ستگرو سنگت چھوڑ کے چائے لاکھ برس جبکین اندری کرو ناموکس ہوئے پھر کار کے آدھین جو بھکت کچھ دن اس بھکتی کو کر کے کسی بھی کارن سے دربھاگے ان کا ہوتا ہے وہ بھی مکھ ہو جاتے ہیں وہ بھکتی یہاں سے یہاں آنا چھوڑ دیتے ہیں گروہ جی سے اس کا اپنا سمپرک سماپت کر لیتے ہیں اور وہ کچھ ایک ایسے نالائک تھے انجان انہاڑی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو گھر پہ بھکتی کر لیں گے پناتماوں پرماتما کہتے ہیں ستگر سنگت چھوڑ کے ارچہ لاکھ برس جبکین اندری کرم ناموکس ہوئے نہ تو کوئی کرم کٹ ہے اور نہ ہی مکتی ہوئے پھر کال کے آدھین پناتماوں ہمیں یہاں سے ایک اکیس برمانڈ کال کے اور سات سنگ برمانڈ پربرم کے ان کو پار کر کر جانا ہے اور جب یہاں سے بھکتی یکت پرانی چلتا ہے یدی اس کے ساتھ ستگروں نہیں ہے وہ نزا سکتا دس قدم بھی رستے میں پتا نہیں کتنے کتنے بکھیڑے ہیں یہ کال کا بہت بھینکر جال ہے ہم نے انہی رستوں سے جانا ہوتا ہے جیسے ہم شریر میں ہی ہمارے کمل بنے ہوئے ہیں ان کملوں میں سے ہم چلیں گے تو سب سے پہلے گنیس جی کا لوک آوے گا اور گنیس جی کے لوک میں ہم جاویں گے گروہ جی ساتھ ہوں گے تو وہاں آپ کا اکاؤنٹ کلیر کرا کے آپ کو پھر آگے لے چلیں گے اور یدی ستگر ساتھ نہیں ہے راب کی پچھلی پنکمائی پچھلی ہے راب گرو درو ہی بنے نہیں وہ ایسے بکتی چھوڑ دی آنا بند کر دیا تو وہ جو پچھلے اس دوران گرو جی کے سمپرک میں رہنے کے دوران جو تم نے بکتی کی یہ سات منتر کی یا دو منتر ستنام کی اور سارنام کی تو گنیس جی کا تو جاپ آپ کو دیا جاتا ہے ان ساتھ پر تھم منتر میں اس منتر کی کمائی سے آپ جی پہلے گنیس جی کے لوگ مجھا ہوگے اور وہاں پر اتنے ناچ گانے ڈانس بڑی پتہ نے کتنی ہر طرح گیا آتما وہاں جاتی ہے تو اس کا سکھ سم شریر ہوتا ہے اس تری جاتی ہے تو اس تری والا ہی ہوتا ہے پرس جاتا ہے تو پرس والا ہی ہوتا ہے تو اپرتے ایک لوگ میں جاتے ہی وہاں ہر طرح کی ناچنے گانے بکواد تو اکاؤنٹ کرانا دا بھول جاتے ہیں اس ریسٹورینٹ میں بھرمیت ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کو گن بنا دیا جاتا ہے انہی کی پنکمائی سے وہاں وہ تھاٹ کرتے ہیں اور ساری بکواد کرتے ہیں ناچنے گانے ڈانس کو کام کوئی نہ جسے ریسٹورینٹ میں سے لے گئے وہاں اپنی پونجی خرط ہوتی ہے وہاں کچھ بھی بکواد دیکھو اور کھاؤ سنو تو وہ پونجی نشٹ ہوتے ہی وہاں سے باہر نکال دیں گے پھر ویشنو کے لوگ میں ویشنو جی کے لوگ میں جو اپنا منتر جاب کر رکھا اس کی کمائی سماپت ہوتے ہیں پھر سیو کے لوگ میں وہ کمائی ختم ہوتے ہی پھر درگا کے لوگ میں ہیں پھر دعا وہ کمائی ختم ہوتے ہی پھر آپ کا جو ستنام کا پرثم اور دویتیا منتر ہے پرثم منتر جو اوم نام ہے وہ برم کا پھر برم لوگ میں ہیں اور دوسرا جو تت منتر ہے اس کے لئے اس کالنے اپنے ایک برمانڈ میں اس برم لوگ میں ہی الگ سے نکلی ست لوگ الگ لوگ اگم لوگ نامی لوگ کی رچنا رچ رکھی ہے اس دوسرے منتر کی جو ستنام کے اندر جو دو منتر ہیں ان کی کمائی سے اس کی کمائی سے اس کو اوپر نکلی ست لوگ میں چھوڑ دیتے ہیں اور جس نے تیسرے نام کا بھی جاب کر رکھا ہے اس کے لئے کالنے وہ آگے کے الگ لوگ رگم لوگ اور بنا رہے ہیں نکلی ان میں پڑی آ رہے ہیں اور جب اس کا کتی سارا ناسولے بگتی کا پھر نرک مٹھوک دیتے ہیں یعنی اس پروسیدر میں ہزاروں یوگ بیٹ جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تریگلہ کے برانمیٹی ہو رہی ہے تو ستگرو کہتے ہیں سیو منڈل برمہ پوری چاہے بشنو لوگ میں ہو امرے گن بھولے نہیں تو آنڈ چھوٹا ہوں تو اب کئی پنیاتما کوئی گیان تو خوب سن لیا اور کوئی دور بھاگ گیا بس یہاں سے دور بھی ہو گئے تو وہ پھر اسے یا تو سیو منڈل میں شیو کے لوگ میں یا برمہ کے لوگ میں یا بشنو کے لوگ میں جا رہا ہے پھر وہاں کمائی وہ موز مار رہا ہے تو اس کے حردے میں یو گیان انتیکرن میں سمایا ہوا ہے تو اس کو یاد آوگا کہ گروہ جی تینیو کیا کرتے ہیں کبیر پرماستما کے گیان کو بتاتے تھے یہاں تو ہماری پنجی نشٹ ہو رہی ہے ہم تو گلت آگے ہم نے تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کہتا ہے وہاں بھی تُو ہردے سے رو آگا میرے لئے کہ بھگوان منہ چھوٹا لیو کہتے ہیں وہاں سے بھی تجھے چھوڑا لاؤں گا اب دیکھو پناتما یسو اوسرا آپ کے لئے جائس میں پارتے ہوگے تو ہوگے نہیں یکیا ہوا کرم صبح تمہارے ساتھ رہے گا پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کیے بنے گی پرماتما کہتے ہیں سیو منڈل برماپوری چاہیے وشنو لوگ میں ہو اور ہمارے گن بھولا نہیں وہاں بھی آن چھٹا ہوں تو مان لے آپ چلے گے گروہ جی سے یہاں سے بھی مکھ ہوگے اور آپ چلے گے وشنو جی کے لوگ میں اور وہاں آپ کا یاد آگی رہی ہم تک گلت آگے بہت گلت آگے ہماری پنجی نہ سوے گی وہاں بھی آپ رونے لگے تو وہ مالک پرمیشور آئیں گے اور وہاں سے بھی آپ کو لے جا کر کے کہاں رکھیں گے یہاں ایک منی ست لوگ ہے پرتیک برمانڈ میں ایک منی ست لوگ ہے پرماتما کا اپنا رازدود بھون ہے جیسا پرتیک دیش میں پرتیک دیش کا ایک رازدود بھون ہوتا ہے ایسا پرمیشور کا ایک ستھان ہے تو ان آتماؤں کو جن کی پنجی ورث نہ اونے دی جنہوں یاد آگی ان کو وہاں سے لے کر وہاں رکھتیں گے اپنے منی ست لوگ میں اور بیج روپ میں اور وہاں پرماتما کے لوگ میں منی ست لوگ میں پرمیشور کی طرف سے سب آپ کو سویدائیں آہر ملیں گے اسے آپ کی پنجی نشٹ نہیں ہوگی اس واپس پھر اس پنجی کے آدھار سے آپ کو پھر پٹکے گا پرماتما ستی و گمیں ستی و گمیں آپ ہزاروں لاکھوں ورشک جیو گے لیکن سادھنا گلت کرو گے کیونکہ آپ نیچ سے آنے کے بعد بھگوان کی قطع نہیں مانتے اور جیسا بھی کال نے برمیت کر رکھا ہے وہی سادھنا پر لگے رہو گے لیکن وہ سویدائیں وہ سکھ آپ کو ہوں گے پورا جنم کی کمائی سے بھگتی سے اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں جو بھگتی کر رہا ہوں یہ سادھنا کر رہا ہوں مجھے اسی سے سکھ ہے اس پرکار ستی و گم تریتا دعا پر میں آپ اپنے پنوں کو ناس کر لوگے کبھی رازہ بنوگے کبھی پرچوی پتی بنوگے کبھی سرگ مزاؤگے اور پھر پھر آپ کلیوگ میں ہو گئے ہیں اور کلیوگ میں آپ کا مانو جنم ہوگا پھر یہی پروسیزر پھر ہوگا آپ کو پھر کبھی آ کر کے ہزاروں لاکھوں یوگوں کے بعد یہ سو اوسر پرابط ہوگا جو پرماتمہ کی سرن میں نہیں رہ پائے ابھی آپ کو بتایا دو پرکار بگتی ناس ہوتا ہے ایک تو پرماتمہ سے بھی مکھ ہو گئے اور انہوں نے اپنے سب ہی منتروں کی کمائی اوپر برما لوگ وشن لوگ سیو لوگ درگا لوگ پرم لوگ اور الکھ لوگ اکم لوگ میں نکلی میں سوابت کر دی اس نے تو کئی لاکھ یوگوں کے بعد پھر من اس جیون یہاں پر چھپاؤ گا اور پھر ستیوگ تریتا دعا پر مجو سیز کمائی ہے وہاں کھو گا پھر کلیوگ میں ہی کسی کلیوگ میں دعا لگے تو لگے اس سمیں جنم ہونکا ایک دوسرا وہ ہوگا جو پرماتمہ یاد آگیا وشن لوگ میں جا کر اس کو پرماتمہ لے گئے چھوڑا کر اپنے رکھ لیا منی ست لوگ میں اور وہاں سے پھر پٹک دیا تو وہ بھی ستیوگ سے جنم لیتا ہوا بیچ میں راجہ چا کرورتی راجہ پتہ نہیں اپنے پنوں کو بہت نفٹ پھر بھی کر لے گا اور پھر کلیوگ میں اسی سمیں بچلی پی ڈی میں ہی دعا لگے گا لگے تو لگے نہ بھی لگے تو پرماتمہ کہتے ہیں ستگر سنگت چھوڑ کے لاکھ ورش جب کین اندری کرونا موک سوئے پھر کال کے آدھی جب یہ پرانی یہاں سے چلتا ہے نری افسرائیں ناچ رہی ہوتی ہیں یا یوہ دیوتا ہوتے ہیں دونوں طرف کے مل کو اٹریکشن کرنے کے لئے اس نے پورا جب آڑ کر ریکھ ہے اور سب سے بڑی کمزوری ہے اس جیو کی وہ پھر بھول جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور کال کے جال میں پھاس جاتا ہے